بیجا پور بیجا پور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں سرکشابل کے جوانوں کے کیمپ پر نقسلی حملہ ہوا کیمپ کو نقسلیوں نے نشانہ بنایا دیسی لانچر ڈاکے جوانوں پر نقسلیوں نے فائرنگ بھی کی ہے جوانوں کی جوابی کاروائی کے بعد نقسلی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے گنگلور تھانا شیطر کے ہیرولی کیمپ پر نقسلی حملہ ہوا ہے بیجا پور ایسپی نے اس بات کی جانکاری دی ہے گھٹنا کی بشتگی ہے بیجا پور سے بڑی خبر ہے سرکشابل کے جوانوں کے کیمپ نقسلی حملہ ہوا ہے نقسلیوں نے کیمپ کو نشانہ بنایا اور دیسی لانچر ڈاک دی ہے جوانوں پر نقسلیوں نے فائرنگ بھی کی اور جب جوانوں نے جوابی کاروائی کی تو نقسلی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے گنگلور تھانا شیطر کے ہیرولی کیمپ کا یہ معاملہ ہے جہاں پر نقسلیوں نے حملہ کیا تھا بیجا پور ایسپی نے گھٹنا کی بشتگی کی گھٹنا کی جانکاری بیجا پور سے اس وقت کی بڑی خبر ہے جوانوں کے کیمپ پر نقسلی حملہ ہوا ہے کیمپ کو نقسلیوں نے نشانہ بنایا دیسی لانچر ڈاک دی ہے جوانوں پر نقسلیوں نے فائرنگ بھی کی جوانوں کی جوابی کاروائی کے بعد نقسلی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے گنگلور تھانا شیطر کے ہیرولی کیمپ پر نقسلیوں نے حملہ کر دیا تھا بیجا پور ایسپی رنگ گھٹنا کی جانکاری دی ہے گھٹنا کی بشتگی تو بیجا پور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو پتھا رہا ہے جہاں پر جوانوں کے کیمپ پر نقسلیوں نے فائرنگ کر دی حملہ کر دیا دیسی لانچر بھی داگے ہیں تو سرکشہ بلکہ جوانوں کے کیمپ پر نقسلی حملہ ہوا ہے نقسلیوں نے جوانوں کے کیمپ پر نشانہ بنایا دیسی لانچر داگے آدھر جانکاری کے لئے بات چیت کریں گے سمباد آتا ستران چاندک ہمارے سنجدہ ہوئے ہیں ستران کیا کچھ جانکاری ہے اس موٹھ بیڑ کو لے کر اس حملے کو لے کر جی آپ کو بتا دوں کہ یہ موٹھ بیڑ جو ہے دیر سام کے بتا جاری ہے گنگلو تھانا چھتر کی ہیرولی کیمپ کی گھٹنا بتا جاری ہے اور جیسا بتا جاری ہے کہ جوان آج پا سرچیں کی نگلیتے ہیں اور جیسی سرچیں کر کے واپس لوٹر تک ہیں اس وقت جو ہے نشیوں نے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہیں موٹھ بیڑ فائرنگ کیا اسے ساتھا جو ہے دیسی لانچر داگے جس کا جوانوں نے جوابی کروئے کیا قریب جو ہے آتی گھنٹے تک دونوں سے فائرنگ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے جوانوں کی جوابی کروئے کو دیکھتے ہوئے نشی وہاں سے بھاگ گئے اور دھٹنا کی پوشتی جو ہے آجنے ویشنوں نے کیا حالانکہ ابھی تک اس پرش نہیں ہو پائی کہ اس پورے موڑوے نے کسی بغاری قرآت نہیں ہونے کی خواب آ رہے اور فیلال جو ہے موڑوے رکھ چکی ہے جوان جو ہے ابھی بھی موچہ لیے ہوئے ہیں اور لگاتا ہے اس علاقے میں ماؤجین کی موجود کی بات میں اس علاقے میں لگاتا ہے آپ پیشن نکالے گئے تھا جی ستنان آپ کا بہت دھنیوات تمام جانکاری کے لئے بلاسپور سے بری خبر ہے جہاں یوک کانگریس کے نیتانے کسان کو دھمکایا ہے یوک کانگریس کے ظلہ شہر اتھکش شیرو اسمل کے دبنگ گئے شیرو اسلام کی دبنگ گئے دیکھنے کو ملی کسان کے بریوہ کو دھمکی دی گئی ہے کسان کے ساتھ دبنگ گئی کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے موکہ کا رنے والا ہے کسان پریوہ موکہ کا رنے والا ہے موکہ کا رنے والا ہے موسیقی 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 بلی خبر کانکیٹ سے نرمانہ دین رائس مل کے دیوار گرنے سے حادثہ ہوا ایک موت ہو گئی ہے گیارہ مزدور غائل ہیں بھانو پردہ پر کے چویلہ میں رائس مل بن رہی تھی تب ہی یہ حادثہ ہوا ہے سب ہی غائلوں کو اسپتال میں اٹھ پٹ کیا گیا مانونی ری سالے ہیں جنکاری لگی تھی کہ ایک رائس مل کی دیوار جو نرمانہ دین تھی وہ گری ہے جس کی ویسے تیرہ مزدور غائل ہوئے تھے جس میں سے ایک مزدور کی موت ہوئی اور باقی بارہ مزدور جو ہے سرکشت ہیں جن میں سے ایک محلہ تھوڑی سی گمبیر ہے لیکن ابھی فیلہال اپچار سے وہ اسٹیبل ہے اور ہمارے یہاں جلال چکستال ہے میڈیکا کالیج میں یہاں پر ابھی ہمارے پاس چھے پیشنٹ بھرتی ہیں چار پیشنٹ بھانو پرتاپوراں بھرتی ہیں اور ایک درگو کونڈالاں بھرتی ہیں اس طرح سے باقی سبھی باریجوں کی شدی جو ہے نیانتران میں ہے ہمیں اس خبر کی جانکاری ملی تھی تو تورنت یہاں سے ایڈی ایم کو ہم نے وہاں روانہ کر دیا تھا ایڈی ایم ابھی وہی پہ ہیں اور جتنے لوگ وہاں پہ غائل ہوئے تھے ایک کی دربھاگی جنرک روپ سے ان کی مرتی ہو گئی ہے پر باقی جتنے لوگ غائل ہوئے تھے ان کو آوشک چکستے کی سوویدہ دینے کے لیے ہمارے دوارہ پریاس کیا جا رہا ہے چھے لوگوں کو کیونکہ ان میں سے کچھ کو فراکچر تھا اور ایک کی حالت تھوڑے کمبھیر تھے ان کو ہم لوگ یہاں کانکیر لے آئے ہیں اور یہاں جتنی مطلب ان کو آوشک جو چکستے کیس ودائیں ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کریں اگر آوشکتہ ہوگی تو ہم رائیپور بھی بھی بھیجیں گے تو یہی ہماری اور سے پریاس کیا جا رہا ہے میڈام جو رائیس میلر ہے جن کا کنڈرسٹن گو رہا ہے کیا ان کے اوپر کاروائی ہوگی جو ٹھیکے دار ہیں ابھی ایڈی ایم آ گئے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں کو ریپورٹ دیں گے جو گھٹنا کیا ہوئی اس کا بیورنڈ پتا چلے گا یادی کوئی کوئی بھی نیم کی والیشن ہوئی ہوگی تو بلکل کاروائی ہوگی آگے بڑھتے ہیں چھتیسگر میں سکل سہل کے مریضوں کو سی ایم بھوپیش بکھیل نے بڑی سوقات تھی سی ایم بھوپیش بکھیل نے سکل سہل سنستان چھتیسگر کے سینٹر آف ایکسلنس بھومی پوجن کیا رازانی دائپور کے دیوندر نگر میں چھتیسگر سکل سہل سنستان کے سینٹر آف ایکسلنس کا بھومی پوجن کیا گیا سینٹر آف ایکسلنس کے نرمان پر اٹھالیس کور روپے کی لاغتائیگی قریب تین اکڑ بھومی میں سینٹر کا بھومی نرمان کیا جائے گا اس موقع پر سواس منتری ٹیس سنگھ دیو اور نگریہ پرشاسن منتری شیف کمانڈ اہریہ بھی موجود رہے سہل ہماری چھتیسگر کے لیے نیا نہیں ہے اور آج یہ سینٹر کا جب صلح نیاز کر رہے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑی سکل سیس کا سینٹر بنے گا جس کا لاب ہمارے پردیش کے لوگوں کو ملے گئی دیس کو بھی ملے گا دنیا کو بھی ملے گا تو بہت مہت پون قدم چھتیسگر ساسن کے اور سے سواس ویبھاگ کے اور سے اٹھایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مانو تا کہ سیو اکلے بہت بڑا قدم ہے لیکن بہت ولم سے اٹھایا گیا تیس سال ہو گیا چھتیسگر بنے یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے ہمارے سکل سیل کے بیماری بہت ہے وہ حق بہت ہے راہول گاندھی کے ایم پی اور چھتیس گل میں سرکار بنانے کے دعوے پر سی ایم بھوپیش بکھیل نے کہا کہ راہول گاندھی پہلے سے استطیق کو بھاپ جاتے ہیں نوٹ بندی کے سمیں پھر راہول گاندھی نے ایسے غلط بتایا تھا لیکن بی جی پی نے مزاک اڑایا راہول گاندھی نے جو آج کہا وہ صحیح ثابت ہوگا دوہزار تیس میں جہاں بھی ویدان سبا چونہ ہوں گے وہاں کانگریس چیتے گی دوہزار چوبیس میں وپکش ایک جھٹ ہو کر لڑے گا اور موڈی جی کو کرسی کھالی کرنے پڑے گی راہول جی پہلے سے استطیق بھاپ جاتے ہیں جب انہوں نے نوٹ بندی کیا تھا تو انہوں نے کہاں دے گلت ہو رہا ہے اس سے دیس کے ارتبیو سو چوپٹ ہوگی نہیں مانے ہسی مورا دیے جب کرونا آیا تو موڈی جی نمستے کن کر رہے تھے تب بھی بولے کہ یہ یہ سمائے نہیں ہے اس کو روکنے کے سمائے ہے تب بھی انہوں نے بتایا جی ایسٹک سمائے بھی راہول جی بتا دیا تھا یہ دیس کے ارتبیو سو چکلے ٹھیک نہیں ہے لیکن مانے نہیں آج راہول جی پھر کر رہے ہیں اس بات اس تاریخ نوٹ کر لیں راہول جی جو آج بات کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہوگا اور دوہزار تیس میں سبھی راجیوں میں کانگریس جیتے گی راجیستان چتیز گھر میں واپسی ہوگی مدھ پریش تیلنگانہ آنے راجی جہاں چنانہ ہونا کانگریس جیتے گی اور دوہزار چوبیس ایک سانسوں کے جو لڑ رہے ہیں نشی ضرور سے موڈی کو پرسی کھالی کرنے پڑے دیکھئے یہ جو پٹنگا میں جو بیٹا گئے بھارتی جنتا پارٹی کی دھڑکنے بڑھ گئی ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہمارے پیر کے نیچے کی جمین کھ سکتے جا رہے ہیں درگی سے دوہزار تئیس کی رنگ کا شنکھنات گروبار کو کندرے کے منترے احمد شاہ نے کیا دوہزار تئیس میں چھتیس گر اور دوہزار چوبیس میں پھر سے کندر میں سرکا بنانے کے دعوے کے ساتھ ہی احمد شاہ نے چناوی بگل پھوک دیا ہے انہوں نے چھتیس گر سرکار پر وعدہ خلافی کاروپ لگایا اور کہا کہ سوبے میں کانگریس سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جس کے بعد سوبے کا سیاسی پارا چڑھ گیا ہے بی جے پی کے دعوے پر کانگریس نے پھلتوار کیا جنز اگر اونہ ہے میں مکہ ملکی چھتیس گر کو کہنا جاتا ہوں کہ آپ کے جازن کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے دیکھیں پچھلے بار بھی احمد شاہ جی آئے تھے بستر میں بھی احمد شاہ جی آئے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھرکش جے پی نڈڈا صاحب بھی آئے تھے میں کہنا چاہتا ہوں جے پی نڈڈا صاحب اپنے پردیس ہیمانچل پردیس کو نہیں بچا پائے تو چھتیس گڑا آ کے کیا بچائیں گے بی جے پی کے کہنے سے کیا ہے بی جے پی تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو ہمارا کام چل رہا ہے ہمارا بڑیا کام چل رہا ہے سرکار کا بھی پارٹی کا بھی ہمارا کاری کرتا اتصاہیت ہے ہماری سرکار کاری کر رہی ہے پیسلے ہوئے ہیں تو جنتہ کے اور ہمارے بیچ کی بات ہے بی جے پی کی جہاں تک بات ہے پندرے سال کا ان کو موقع ملا اور یہاں کی جنتہ نے چھتیس گڑ کی جنتہ نے انہیں پوری طرح سے ناکار دیا راجیوں میں کچھ ایسی پرستیتی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہماری سرکار چلی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کی باتی جنتہ پارٹی کا جاندھار وہاں پر گھٹا ہے جہاں بھی کانگریش نے سرکار بنائی ہے وہاں پر جھوڑ بول کے ان لوگوں نے سرکار بنائی ہے پیسل پرتیشہ تیوہ اس دیش میں ہے چھتیس گڑ کی وہاں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے دھوکا دیا ہے اور جس سراب بندی کی بات کیا تھا جس نروہ گروہ گروہ کی بہت بخان کرتے ہیں نروہ گروہ گروہ دنڈوالا میں آپ کے رئیے منتری گواسی لکھمانے دھرمانترن کو دے کر بڑا بیان دیا انہوں نے پورو منتری برج مہنگروال پر نشانہ سا تھا منتری لکھمانے کہا کہ بوپیش بگیل سرکار میں ایک بھی دھرمانترن نہیں ہوا ہے اگر بگیل سرکار میں ایک بھی دھرمانترن ہوا ہو تو وہ استیفہ دے دیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے برج مہنگروال سے کہا کہ ہماری چنوٹی سوئی کا کریں اور اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو ان کو استیفہ دینا پڑے گا سار سار میں دھرمانترن کئی بھی ہوا ہے ایک عدو بھی نہیں ہوا ہے اگر ایک عدو بھی ہوا تو میں استیفہ دے گا راج دی چھو کوئی شرک کرنے کیا نہیں میں بلدور کو شرک کیا تھا تو میں استیفہ دے گا میں دوں گا چلو بستا یہ پندرہ سال میں ان لوگ دھرمانتر کی پندرہ سال میں سرکھے پلے ایک عدو سرکت تم لوگ میر سے زیادہ دانتے ہیں پترکار لوگ زیادہ زیادہ کر رکھتا ہے کونہ کونہ مجھولت ہے کہ ہوا تو اس لئے بھرپو کانٹا چھتیزو میں چناؤی سال میں وار پلت وار کا دور جاری ہے کانگریس کے دوارہ پداریکاریوں کی نکتی اور پھر اس کو نرست کیے جانے کو لے کر بی جے پی نے تنجھ کسا پور مکھونتری رامان سنگھ نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ یہ تو چناؤں سے پہلے کانگریس میں شروعات ہے سنگٹھن اور سرکار کے بیچ کڑھڑاو کانگریس کو لے ڈوبے گا وہی پی سی سے چیف مہن مرگام نے کہا کہ یہ پتر کی سمکشہ کی جائے گی دیکھئے چھتیزگر پردیس کانگریس کمیٹی سمیہ سمیہ پر ہمارے پداریکاریوں کو ہم لوگ پر بار چینج کرتے رہتے ہیں کس کی کہاں آپ سے کتا ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں چناؤں ہے چناؤں کو درشتی رکھتے ہوئے کس کی کہاں آپ کیوں گیتا ہے کون بیکتی سنگٹھن کو اور مجبوتی پردان کر سکتا ہے اس کے لئے ہم نے پریورتن کی ہے ماننی سلزہ میم جی کا پتر آیا ہے اس میں ہم لوگ سمکشہ کر رہے ہیں ابھی تو شروعات ہے آنے والے سمائے میں ستھا کا سنگٹھن کی اچھاں ٹکراؤ کانگریس کو لیٹ ہوئے گا جیس پارٹی میں انشاشن نہیں ہوتا وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور ان کے جھگڑوں کا اسطر اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑے کارکرم ہوتے ہیں تو جوتم پیزار چپل جوتا تک اوڑتے ہیں مارپٹ تک کے جسے دی آ جاتی ہے یہ ان کے لئے بہت سبھاوی تھے بی جو بی کے ودھائک ودیرتن بھسین پنچ تطمہ ویلین ہو گئے درگ زلے کے ویشالی نگر ودھان سبھا سے لگاتا دو بار سے ودھائک رہی ودیرتن بھسین کا لمبی بیماری کے بعد نظن ہو گیا تھا رائپور کے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں علاج کے دوران ان کا نظن ہوا تھا بی جو بی کے ودھائک کنھرن کی خبر کے بعد راجعہ تک کلیاروں میں شوک کی لیں ودھائتن بھسین لمبے سمیں سے درگ زلے کی راجعیتی میں سکری تھے دوہزار پانچ میں بی جو پی سے نگردگم چناؤں میں بڑی جیت حاصل کی اور میئر بنے اس کے بعد دوہزار تیرہ اٹھارہ میں لگاتار ویشالی نگر سے ودھائک پڑے بہت سارے ملتے پہلو ہیں جو ایک ودھائک کناتے ویدان سبا میں اپنی مہتون بھون کا نیواتے ہوئے انہوں نے نیوائی ہے اور یہ سارے چھن جو انہوں نے ہم لوگ کے ساتھ بیتایا ہے وہ سب ہمارے لئے یادگار ہیں ایک بہت ہی انساسیت کرمٹ جن نیتا رہے بھارتی جنتا پارٹھی کے کرمٹ کرے کرتا رہے ایسے کارکرتہ کے جانے سے بھارتی جنتا پارٹھی میں سب ہی کارکرتہ ہم دکھی ہیں ہمارے ایک دم آبیندو ہی رہے اگر وہ چلے جاتے تھے تو لوگ مانتے تھے ہم گیا ہیں اور ہم آتے تھے تو مانتے تھے دردھائے وردہ رتن بزین ہی ہمارے بیچ نہیں رہے میں ان کو میری اور سے میری دل کی اور سے سر سر نمی کرتا ہوں سردھان جلی ارپیت کرتا ہوں اس دکھ کی گھڑی میں پریوار جنوں کو دکھ سہلے کی سکتی پردان کرے آئیے آپ دیکھیں گے پچیس سیکر میں خبریں سی ایم بھوپیش بغیل نیسکل سیل سنستان چھتیس کر کے سینٹر آف ایکسلنس کا کیا بھومی پوچھیں درمانتران پر منتری کواسی لکھمہ کا بیان بھوپیش بغیل سرکار میں نہیں ہوا ایک بھی درمانتران درمانتری میں سکتی کے بعد ہردال ختم ہے سوچتا دیدیوں نے ختم کی ہردال تاکیب میں رائس ملکی گری دیوار ایک کی موت بارہ مزدور کھائے آنبی کا پر مر افتار کا کہہر ویکابو ہو کر پلٹیکار تین لوگ گم بھروپ سکھائے آزانی اور موسم مراغ نجاری کیا لٹ سرگوڑا سنبھاک کے سبھی زنوں کیلئے لٹ چارے 36 پہنچا مونسون دکشن 36 پہنچا مونسون راجنات گاؤں میں کانگریس سنگٹر میں بدلاؤ پر بولے موہن مرکام چناؤ کا سمیں ہے ضرورت کے ساب سے چینج کرتے رہتے ہیں سنگٹر میں بدلاؤ کو لے کر آدیش رد ہونے کو لے کر پی سی سے ادھاکش موہن مرکام کا بیان سمیں سمیں پر آدیش ہوتے رہتے ہیں جاری موہن مرکام کے وطر کو شیل جا دوارہ نرستے کرنے پر امن سنگھ کا تنج بولے ابھی تو شدو آت ہے نورا اپور میں ٹرک و کار کی بڑھنٹ تین لوگ ہاتھ سے مگھائل درگمہ کار میں لگی آگ فائر برگیٹ نے پایا کابو رائیگر میں سامنے آیا بالورا کا معاملہ جانچ میں جوٹی پرشاہ سنٹیو اسے کے ساتھ ہی فلا رسگول جنمت رہی اگر میں لگا تا جاری ہے نمسکار